موسیقی 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 مکھوں کا توبہ ہے بھائی پر فرینڈ سے یہ دیکھیں یہ جو سباز الائچی ہیں اب یہ اس طرح کی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ نا ان کی اب اس طرح کی شیپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے اس طرح پھول جو تھے وہ اس طرح ہوئے ہیں پھر اس طرح کی بن گئی ہیں یہ دیکھیں تو ابھی یہ پھر انشاءاللہ چھوٹی لائچی بنے گی یہاں پہ فرینڈز میں دھولیتی ہوں آٹے کے لیے برطن اور مکھیوں نے اتنا زلیل کیا ہوا ہے توبہ ابھی یہاں سے اٹھاتی ہوں برطن ہزبن ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں تو یہ خالی برطن اٹھا لیتی ہوں اور یہیں پہ بیٹھ کے نا میں گوند لیتی ہوں آٹا پنکھے کے نیچے کیونکہ گرمی آج کل اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے نا فرینڈز یہاں سے اٹھاتی ہوں چار پائی اور دوسرے کمرے میں رکھتی ہوں اور آٹا گوند لیتی ہوں فرینڈز آج مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا بلکہ میرے کمنٹ کا نہ ریپلائے تھا میرے کافی پرانے بھائی ہیں جن کا میں چینل دیکھ رہی ہوں کافی میں پرانی ان کی سبسکرائبر ہوں تو وہ مجھے گلا کر رہے تھے کہ آپ نہ بہت کم میری ویڈیو دیکھتی ہیں بیس سیکنڈ یا پھر پندرہ سیکنڈ دیکھتی ہیں تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی نا پندرہ سیکنڈ میں بندہ چینل بھی اوپن کر لیتا ہے اور پندرہ سیکنڈ میں ہی اتنی میری ٹائپنگ تیز ہے کہ میں ان کو میسیج بھی کر لیتی ہوں کچھ خدا کا خوف کھائیں بھائی جان مجھے اتنا تو آپ نہ سمجھے کہ میں صرف پندرہ سیکنڈ آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں کبھی کبھار انسان بیزی ہو تو ویڈاوٹ والیم بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس لیے تھوڑا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا کار دیتے ہیں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے ورنہ پروپر ٹائم آپ کے چینل کو دیا جاتا ہے اس طرح بات گمان نہ ہوں میری طرف سے اور میں بہت کم لوگوں کو سبسکرائب کرتی ہوں اور بہت کم لوگ ہیں جن کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے یا تو میں سبسکرائب کرتی نہیں ہوں یا پھر کروں تو پھر میں فل سپورٹ ان کو دیتی ہوں سپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی ویڈیو میں اگر آپ کو ہم صرف ایکسیکٹ وہ باتیں نہ بتائیں جو آپ نے کی ہیں تو ہم آپ کی ویڈیو پر نہیں آتے ایسی بات نہیں ہے ویڈیو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ہم فل پلے کریں اور اگر فل نہیں تو کم از کم ہاف تو پلے کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے فل پلے نہ کریں تو ہاف تو دیکھی جاتی ہے ضروری نہیں کہ جو ایکزیکٹ باتیں ہوں وہ بتائیں بندہ تو اس کو بھی سپورٹ ہی کہتے ہیں کہ آپ کسی کی دس منٹ کی اگر ویڈیو ہے تو اس کو آپ آٹھ منٹ چلا دیتے ہو یا پھر سات منٹ چلا دیتے ہو یا پھر پانچ منٹ بھی میکسیم ہم ہوتے ہیں تو اتنا بھی اگر ہم آپ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہے چینل کی گروت کے لیے فرنڈز آٹا تو میں نے گوند لیا ہے لیکن ٹائم اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے بھی جو بھوک ہے نا شدید لگی ہوئی ہے تو میرا ارادہ ذرا چینج ہوگی ہے میں یہ نا سوئیاں لے کے آئی تھی امی کے گھر سے وہاں پہ نا ہمارے جو دیہات ہوتے ہیں نا وہاں پہ بلے پہ بنتی ہیں سوئیاں ویسے تو وہ مشینی ہوتی ہے لیکن جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا یہ بلے پہ بنی ہوئی سوئیاں ہیں تو انہیں میں بوائل کر لیتی ہوں اور دے سی گھی اور چینی ڈال کے پہلے میں یہ انجوائے کرتی ہوں تاکہ میں تھوڑ سی بھوک کم ہو اور اس کے بعد پھر میں ناشتہ کروں گی تھوڑا لیٹ پھینڈ سے پانی میں نے پر رکھ دیا ہے اور جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ تھوڑی سی سوئیاں بہت زیادہ میں نہیں بناؤں گی کیونکہ ہزوڑ بھی گھر پہ نہیں ہیں اور میں نے پھر ناشتہ بھی بار میں کرنا ہے بس تھوڑی سی بناؤں گی یہ والی سوئیاں نا آٹے کی بنی ہوتی ہیں میردے کی نہیں ہیں اور مجھے تو یہ بڑی پساند ہے بسم اللہ ہم یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ہمیشہ سے عید پہ یہ سوئیاں بنتی آئیں ہیں دیسی گھی میں یہ سوئیاں ہم گوائل کرتے ہیں پہلے پانی میں اور پھر دیسی گھی اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر ہم لوگ کھاتے تھے مجھے تو لگتا ہے میں نے ڈال بھی زیادہ دیں ہیں یہ دیکھیں ابھی میں ان کو کر لیتی ہوں وائل اور پھر دیسی گھی گرم کر کے اور چینی ڈال کے تو پھر اکھاؤں گی اور بڑا مسا آئے گا پھرنس میں گھی جو ہے وہ گھر میں گرم کر لیتی ہوں تو جب تک یہ بوائل ہوتی ہیں گھی میں اندر رکھ دیتی ہوں بسم اللہ باہہ کیا خشبور ہے یہ دیکھیں جی گھی تو گرم ہو گیا ہے اور کولی بھی بہت زیادہ گرم ہے بھئی سوائیاں بھی فرینڈس بوائل ہو چکی ہیں اور ابھی میں ان کو نکال لیتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں پھرنس بس ایسے ہلکا سپانی مارنا ہوتا ہے ساتھے جو لیتی ہیں وہ نکل جائے بہت زیادہ تھنڈی بھی نہیں کرنی ہوتی تو جی ابھی میں اس کو پلیٹ میں ڈالتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں جی پلیٹ میں ڈال گئی اور چلیں جی پھر آگے میں دکھاتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے دیکھیں سمئیاں اور یہ جی چینی ایسے ان کے اوپر چینی ڈالتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں دیس سی پھراکے یہ چینی اوپر میں نے ڈال دی اور جی ابھی ڈالوں گی میں یہ گرم گرم جو کیا تھا گھی یہ چاہے تو آپ ہاتھ سے ہی نہیں ہلائیں چاہے تو آپ چمچ سے ہلائیں یہ دیکھیں ابھی ان کو کر لینا ہے اچھی طرح مکس اور پھر بیٹھ کے انجوائے کرنی ہے آپ نے کمٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ والی سیوائیاں کس کس نے کھائی بھی ہیں اور یہ سیوائیاں پسند کس کس کو ہیں یہ دیکھیں ابھی میں انجوائے کروں گی ان کو ہاتھوں سے کیونکہ ہاتھ سے یہ والی سیوائیاں کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے سبر دست ابھی جاتی ہوں اور میں بیٹھ کے انہیں کمرے میں کھاتی ہوں کیونکہ میرے بہت سارے بین پائی ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹھ کے کھایا کرو لے جی فرینڈز ہم آ گئے ہیں کمرے میں اور یہاں ریلیکس ہو کہ بیٹھ کے یہ میں انچوائے کرتی ہوں اور یہ والی سوائیاں مجھے بچپن سے ہی پسند ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں اید پہ ہمیشہ سے یہ والی سوائیاں بنائی جاتی تھیں اور میں جب بھی یہ والی سوائیاں کھاتی ہونا تو مجھے اپنی امی کی بہت یاد آتی ہے میری امی شروع سے ہی یہ والی سوائیاں بناتی تھیں ہمیں بچپن میں جب اید ہوتی تھی تو بنا کے کھلاتی تھیں اور مجھے یہ بیسٹ مومنٹ لگتا تھا تو فرینڈز ابھی پھر یہ میں انجوائے کرتی ہوں اور جس نے میرے ساتھ کھانا ہے وہ آ کے کھا سکتا ہے اور ما شاء اللہ سے اتنی زبردست بنی تھی نا ہائے کیا میں بتاؤں اور ابھی میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت اپنا اور اپنے اردگرد کے تمام لوگوں کا دھیر و خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ